حضرت اب وقت ہوئے ہمارے شبے کا ازالہ ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا اور شبے کا ازالہ کچھ یوں ہیں کسی نے بھیجا ہے اور عام سی بات ہے لیکن شاید بہت امپورٹن بھی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب ہمیں اللہ پر یقین کامل ہے یعنی اللہ جو چاہتے ہیں اللہ پاک وہی ہوتا ہے یہ ہمارا دین ہے ہمارا ماننا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جب یہ بات ہے کہ جو اللہ پاک چاہیں گے وہی ہوگا تو پھر ہم اپنی زندگی کے راستوں کو بدلنا کیوں چاہتے ہیں تعویزوں سے وظیفوں سے چلوں سے مختلف دعاوں سے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی تنے پڑھنے پڑھانے کی چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ کریں اور امیر ہو جائیں اور وہ کریں تو شادی ہو جائے تو جب انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شادیاں تو تیہ ہو جاتی ہیں جوڑے تو اللہ پاک بناتے ہیں تو جب جوڑے وہاں سے بن کے آتے ہیں اور وقت بھی مقرر ہوتا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی تو یہ انہوں نے کافی تفصیل سے مطلب اسی سلسلے میں اور بھی تفصیل انہوں نے لکھی تو لیکن لبے لبا بھی یہ ہے اس کا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات پتہ نہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں تب ہی تو ہم یہ ساری بھاگ دوڑ کرتے ہیں اگر ہم یہ پتہ چل جائے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں تو پھر بھاگ دوڑ کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ اس پر متعلق تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں یہاں چاہتے ہیں یہاں چاہتے ہیں چار لڑکیں ہمارے سامنے ہیں چار خاندانوں کی لڑکیاں ہمارے سامنے اب ہمیں تو پتہ نہیں اللہ اس میں سے کون سی چاہتے ہیں اب ہمارا کام یہ ہے کہ اب ہم چاروں جگہ پر رشتے بھیجیں جہاں اللہ چاہتے وہ ہو جائے گا اسی وقت ہم یہ ساری بھاگ دار کرتے ہیں کہ اللہ چاہتے کیا ہے اس پر ہم متعلے نہیں ہیں تب ہی ہم راستے بدلتے ہیں ایک راستہ بدلتے ہیں اپنی مالدار بننے کے لئے نہیں ہو پاتے تو دوسرا بدلتے پھر تیسرا کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہو سکتا ہے کہ اللہ دوسرا راستہ چاہتے ہو تو آدم اطلاع کی وجہ سے تو ساری بھاگ دار ہے لہذا یہ اطراز ہی غلط ہے کہ یار اللہ جو چاہتے وہ ہو جائے گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ تقدیر کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقدیر کا معاملہ مرنے کے بعد کا ہے تقدیر کا معاملہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ جو اللہ اللہ کے رسول کی حرایت کے مطابق زندگیوں کو گزاریں گے آپ تقدیر کے فیصلوں پر اپنی زندگی کو جو وہ نہیں موڑیں گے یہی وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی آپ نے پھل کھا لیا تو دنیا میں آنے کے بعد آپ ساڑھے تین سو سال روتے رہے مافیاں مانگتے رہے توبہ کرتے رہے آہوزاری کرتے رہے لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت آدم سے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتراز کیا کہ بابا جان آپ نے کیا کیا اچھی بلی جنت میں زندگی گزر رہی تھی ہم بھی جنت میں رہتے خام خواہ آپ نے وہ پھلکھایا آپ کی اس خطا کی وجہ سے ہم سارے زمین پہ آگئے اور زمین میں جو مشکتیں اٹھائیں ہم نے اپنی امتوں کی طرف سے یہ مشکتیں آپ وہ نہ کرتے تو ہمیں یہ مسئیبت نہ پڑتی یہ انہوں نے وہاں عالم آخر میں بات کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ بابا آدم نے کہا کہ بتاؤ کہ جس چیز کا فیصلہ اللہ نے میری پیدائے سے چالیس سال پہلے کر کے رگ لیا تھا کہ یہ ہوگا تو میری کیا مجال میں اس کی خلاف کرتا تو اللہ نے تقدیر میں لکھی دیا تھا کہ میں نے پھل کھا نہیں ہے تو میری کیا مجال کے میں اللہ کے لکھے کے خلاف کر پاتا تو یہ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بابا آدم نے لا جواب کر دیا وہ خموش ہو گئے تو معلوم یہ ہوا کہ تقدیر کا حوالہ زندگی میں ہم نہیں دے سکتے زندگی کے بعد کے معاملات آئیے تو زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں وہی کرنا ہے جو حکم ہے کہ نبی کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ آپ جی اپنے اسباب مہیا کریں کسی کام کے کرنے کے پھر اللہ پر توقع کریں کہ اللہ اس اسباب کا نتیجہ ظاہر کریں آپ کھیتی کے اندر بیڈ ڈالیں اب اللہ پر نتیجہ چھوڑ دیں کہ اب یہ فصل ہوگی آپ میاں بیویے کا ملاب کریں اب اللہ پر چھوڑ دیں کہ وہ اولاد پیدا ہوگی تو گویا ہے کہ یہ اسباب اختیار کرنا آپ کا کام ہے آپ گویا ہے کہ علاج کرنے کے پبند ہیں شفا پانے کے پبند نہیں ہیں اس لئے ہمارا کم علاج کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہمیں صحت مند ہونا ہماری ذمہ داری نہیں کہ وہ صحت شفا ہوتا ہے اللہ کا کام ہے تو اس لئے دنیا کے اندر یہ تشتت جو افعال کا یہ اسی لئے ہے کہ ہمیں ایک تو اللہ کے منشاک کی پتا نہیں ہے لہذا اور دوسرا کہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ شریعت فطر کے مطابع زندگی کے جو اسباب اختیار آپ کرتے رہیں اللہ اس کے نتیجہ ظاہر کریں گے اور تیسری بات یہ کہ اللہ نے تقدیر میں جو یہ اگر لکھا ہے کہ یہ شخص جو اب بیمار ہوگا تو اللہ نے یہ بھی لکھا کہ فلان دوا سے ٹھیک بھی ہو جائے گا فلان ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا اللہ نے اسباب بھی ساتھ لکھیں اسی طریقے سے اللہ نے اگر یہ لکھا کہ اس لڑکی سے اس کا نکاح ہوگا تو اس میں تقدیر میں یہ بھی لکھا کہ اتنے مہینے بعد طلاق بھی ہو جائے گی تو تک طلاق ہونا بھی تقدیری کے اندر موجود ہوتا ہے پھر طلاق کے بعد ایک اور لڑکی سے شادی ہوگی تو وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے پھر اس سے بھی انبر ہو کر طلاق ہوگی وہ بھی تقدیر کے فیصلے ہیں تو اس ساری زندگی جو اللہ نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے اور اپنے وقت پر انسان کے اپنے افعال و عمال کے رتیجے میں وہ چیزیں ظاہر ہوتی رتی ہیں ایسے ہی ہے کہ جیسا ہم مانتے ہیں کہ رازق اللہ پاک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھر سے کام پہ ہی نہ جائیں سواب اختیار کرنا ہمارا کام اب اللہ ہماری تقدیر کا رزق ہمیں اتار دیں گے اللہ سے اپنی تقدیر میں برکت مانگنا یہ اس کی دعا جائز ہے برکت کی دعا ہر جگہ کرتا ہے انسان موسیقی موسیقی